ہمیں ایک بار پھر ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام کیجئے سوال میں جو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے اس میں آپ کے سوال ہوتے ہیں اور ہمارے جواب اور سوالوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جواب کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے بریک سے پہلے سوالات بھی آئے ہم نے کچھ سوالوں کے جواب بھی دیئے اور جواب اس وقت تک ہم سوالوں کے دیتے رہیں گے جب تک کہ کوئی نیا سوال درمیان میں نہ آ جائے محسن صاحب ملٹنکین سے انہوں نے بہت امدہ ایک سوال کیا کہ بعض ہمارے اہل السنت میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو سرکار دعالم کے لیے نعوذ باللہ من دالک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جبرائیل امین اللہ کے اس حکم کو کیسے پہنچا رہے ہیں ایک قرآن پڑھو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو پھر اس آدمی کو کہ جس آدمی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے یہ کیا حکم ہے کہ پڑھو پڑھو کا مطلب یہی ہے کہ وہ پہلے سے پڑھے لکھے تھے تب ہی جا کر اللہ فرما رہا ہے کہ تُم پڑھو اقرب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق بہرحال افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی مکرم کی عظمتوں کو گھٹانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑا چڑھا کے خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا جو کہ وہ بھی غلط ہے وہ افرات ہے اور یہاں تفریت ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے اور نبی کو نعوذ باللہ ان پر نعوذ باللہ من دالک ہم جیسا عام سا بشر اور بھولنے والا در جانے والا گھبرانے والا اور جس کا آپریشن حضرت جبرائیل امین کرے نعوذ باللہ من دالک الہ ما شاء اللہ بخاری شریف میں یہ ساری باتیں نبی مکرم کی عظمت کو گھٹانے کی ساری موجود ہیں کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم السلام جی کون سسٹر کہاں سے ہیں جی میرا نام عبد ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں جی فرما آپ کا پرورام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دعوت دے اور وہ ہمارا قریبی عزیز ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے پیسے میں حرام شامل ہے تو کیا ہم اس کی دعوت خبول کریں گے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شہید جو ہو جائے شہید جو ہو جائے مر جائے شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہوتا ہے تو کیا اس کا ایسال سواب ہونا ضروری ہے ایسال سواب جی اور اگر ہم شیعہ ہیں جیسے اور ہم اجزان فجر جو ہے وہ بات میں ہوتی ہے ان لوگ کی ہماری پہلے ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے بس یہ میرے سوالوں کا جواب دے دی شکریہ بات ٹھیک ہے ازا کر دے کون کو شامل کرتے ہیں علیکم السلام علیکم ہمارے بھائی کہاں سے ہیں سجاد صاحب سعودی عرب سے کیا فرمائی ہے سوال آپ کا جناب آدیو صاحب سے سوال پوچھنا تھا جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرمائی ہے کیا آپ کو سوال کرنا ہے میرا سوال اجیب میری بیگم نماز پڑھتی ہے شوکر کی مریض ہے اور شوکر کی مریض ہے نماز پڑھتی ہے نا جبس تو نماز پوری پڑھ کے اور بیٹھتی ہے تو اسلام پھیر کے پانی پیتی ہے ٹھیک ہے پانی پیتی ہے تو پانی پینا کوئی خرجتہ نہیں ہے مطلب رکوع کے یا کہان کے دوائر میں نماز پڑھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ شوکر کی مریض ہے تو پانی کی پیاس لگتی ہے پانی پیئے کے پھر نماز دوبارہ نماز شروع کرتی ہے فقط توڑ بھی نہیں ہے پوری نماز پڑھ لکھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیونسل کو پڑھنا چالی سے بار بار کہ علامہ صاحب سے پوچھے ہم آپ کو بہت جان لگتے ہیں دعا میں جانتے ہیں بہت تیارے آدمی ہیں آپ آپ کو میں تلوی تیم میں دعا کرتا ہوں بہت برے جی علاقے میں رہتا ہوں تو دعا میں حائل میں تو دعا جائے کر میرے آپ سے رزق کیلئے اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کو رزق حلال سے مالعمال فرمائے بہت شکریہ ہم آپ کے سوال کے جواب دے گئے بہت شکریہ یہ ضرور شکریہ جزاک اللہ کافی سوال آ چکے ہیں میں جواب بھی آگے دینا چاہوں گا جلد سے جلد آگے ہم بڑھیں گے وقت کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ سارے سوالوں کے جواب دے دیے جائے محسن ملٹنکین سے پڑھنے کی بات کی یقینا اللہ کا نبی کائنات کا وہ انسان ہے جس کے سامنے نگاہوں کے سامنے پوری کائنات خلقوی فرشتے بھی جس کے سامنے بنے زمین آسمان یہ فضائیں یہ گیلکسیز یہ سیارے یہ ستارے یہ چاند یہ سورج اور پھر علم بھی آپ کے سامنے ہی ظاہر ہوا تو کونسی ایسی چیز تھی جس کو آپ نہیں جانتے تھے آپ سے کوئی پوشیدہ تھی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ نبی مکرم کی عظمت کو گھٹانے پر تلے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کون میرے بھائی کہاں سے ہیں میں دوبائی سے بول رہا ہوں نیکسر علی نیکسر علی نیکسر علی نیکسر علی ماشاءاللہ فرما میں یہ پوچھنا پوچھاتا ہوں آپ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں جی کہ یہ جو ہم اہلی تشیز زیادہ تر سجدہ گاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے اہلی سنت بھائی بہت برا مانتے ہیں اس پہ تو ایسے حالات میں جو کارپیٹ پہ سجدہ ہم لوگ کے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ بھی سوال کا جواب سن کے نا ان کو بتائیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ ہے نا کہ ان کو جو یہ ہے کہ یہ اس پہ سجدہ نہیں ہوتا ہے سجدہ تو ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں تو ملوم ہیں کہ اس میں جو ہے نا کارپیٹ پہ ایسے سجدہ نہیں ہو سکتا ہے مگر عام طور پر جو ہے نا کیونکہ اس حالت میں اگر ہم لوگ سختی کر رہے ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا گڑوے بھی بہت جاتا ہے تو ایسے حالت میں اگر ہم سجدہ نہیں استعمال کرتے ہیں سجدہ گا تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب دیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی سوال سے پہنچ گیا نیک سار علی اللہ آپ کے جزائے خواہد شکریہ جی سوالوں کے جواب کی طرف بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں محسین ملٹن کین سے جو سوال دوسرا ان کا تھا کہ یہ جو ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا دوسری طرف سے حضور ان سے کہتے ہیں قلم و دعویٰ دے دو تو اس کو دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے بھئی اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو دے دو کیا فرق پڑھتا ہے کیوں نہیں دیا گیا یہ ڈبل سٹانڈرڈ ہے ان کو سب پتا تھا کہ جن کو جن سے مانگا تھا سرکار دو عالم نے انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ سرکار دو عالم لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہ مانگ بھی رہے اس لیے کہ ایک ایسی تحریر لکھ دیں کہ قیامت تک کے لیے امت میں گمراہی پیدا کرنے والے گمراہی پیدا نہ کر سکیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی تحریر سامنے آ جائے کورو کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہدایت ٹی وی ہے یہ فرمائیے کون سسٹر ہیں کہاں سے ہیں یہ ہدایت ٹی وی ہے جس پر آپ نے فون کیا ہے فرمائیے آپ کا کیا نا اسم گرامی ہے اور آپ کا سوال کیا ہے آپ لائیو پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے آپ اپنا سوال فرمائیے جی تو وہ میں نے کچھ نہ تھا کہ میرے نا پیشت آیا تھا تو وہ نا پتا چلا کہ وہ کافی مطلب ہائیس چینلٹ کی ہے نا تو وہ پتا چلا کہ وہ مطلب ان کی جو کمائی بہت ہے وہ اتن حلال کی نہیں ہے نا تو مطلب پہلے کافی ایسا پہلے کچھ ہوا تھا تو یہ وہ تو وہ جو میری ممہ ہیں تو وہ کہہیں کہ اچھا نہیں ہوتا ایسے گرنے جانا ٹھیک ہے مطلب تو میں کہہ رہے ٹھیک ہے مطلب اب تو نہیں نا تو وہ اتنی توبہ کرتی اتنی اسلام کی طرف مطلب قرآن کھانی یہ وہ اللہ سے توبہ یہ تو میں کہتا کہ اللہ نے ان کو معاف کرتے کہا مجھے یہ پھر کرنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں ٹھیک ہے جزا کرنا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں کالر کو شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو بھی اگر ہیں تو چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم السلام ورحمت اللہ کیا میں سٹوڈیو میں ہوگی لائیو بات کرنا بلکل آپ لائیو بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے میرا سوال تو نہیں ایک چھوٹا سا گزارش ہے ابھی نیک سر بھائی نے ایک کوئسٹن آپ سے پوچھا ہے جی جی اور وہ میں صرف ان کی تعریف کے لئے فون کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اندہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ ایک بہت بہترین مثال ہے اتحاد بہت المسلمین کی تو مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا ان کی تعریف کے لئے میں نے صرف آپ کو پون کیا ہے کہ جیسے کول جیسٹر سے انہوں نے آپ سے کہا اور میں تمجھتا ہوں کہ ہم سب کوئسی طریقے سے ایک دوسرے کی بات تحمل اور اعتماد سے سننی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے ہم نے تو آپ کی بات سنی آپ کا نام بھی آپ نے نہیں بتایا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر ایک اور کچھ شامل اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ تعظیم نقوی صاحب کافی غیابت کے بات جی قبلہ بس میں کیونکہ خاموشی سے سن رہا ہوں آپ کو اور ما شاء اللہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور فیملی کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کچھ بھی ہوتا ہوں اور آپ کے لئے دعائیں بھی نکلتی ہیں چھوٹا سوال یہ ہے کہ وہ صلی اللہ حدیبیہ کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو کہا کہ میرا نام لکھو اور کہا کہ کارڈ دو وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو مولا نے منع کر دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اب کیونکہ ما شاء اللہ کاسی ولادتیں آ رہی ہیں ہوتا یہ ہے کہ کیک پہ نام لکھ دیا جاتا ہے کسی بھی معصوم کا جس کی نسبت سے ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کیک کو کٹ دیا جاتا ہے یا اکثر میں اب فیس بک پہ بھی دیکھا ہے کہ کسی پھل پہ نام بنا کے لکھ دیا تربوز پہ ایسے بنا کے لکھ دیا نام اور وغیرہ تو یہ سب چیزیں کیا صحیح ہیں یہ کوئی توہین میں تو نہیں آتی ہے ایسی بات اگر آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے تو یہ تمام کیونکہ بلادت سے آری ہیں تو بہت کام کی چیز ہو جائے گی بہت شکریہ بہت امدہ سوال آپ نے کیا اور واقعاً بھی اس طرح کے سوالوں کی ضرورت بھی تھی اور ہم سب کو جو عشق اور محبت کے واقعاً دعویدار ہیں جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہونے لگی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا اللہ کچھ زیادہ خیر دے میں سمجھتا ہوں کہ بھی جواب کی طرف چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ سوال نہ کیجئے گا ہم فیلحال جواب سے فارغ ہو جائیں اور پھر یقیناً وقت ہوگا تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا ہم ہمارے محسن بھائی کی جواب میں یہی عرض کریں گے کہ قلم و دعوات نہ دینے والوں کو اچھی طرح سے پتا تھا نہیں دیا اس لیے کہ ان کا اللو جو ہے ان کو سیدھا کرنا تھا یعنی جو پہلے سے لابی تیار ہو چکی تھی کہ کسی صورت میں بنی حاشم کے گھرانے میں نبوت اور امامت و خلافت دونوں کو جانے نہیں دینا ہے بنی حاشم کے گھرانے سے اگر نبوت چھین نہیں سکے تو کم از کم خلافت ضرور چھیننے کی کوشش کی جائے چنانچہ کسی حد تک کو کامیابی ہوئے اور بہت امدہ یہ فرمایا کہ جس کو نبی مکرم نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو کیا وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بزم سے نکال دیا جس کو ہم آدمی نہیں کہتے بلکہ جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں تو کیا اس ابلیس کی طرح نہیں ہے یقیناً بات وہی ہے آپ نے جو کہی جو نبی مکرم کا دھدکارہ ہو وہ کہاں سے ابلیس سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ابلیس کا استاد ہو جائے تو کوئی بائید نہیں ہے لیکن ابلیس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے واقعاً بھی شبہ میراج ایک مقام پر نبی مکرم کا ساتھ چھوڑ دی فرمایا کہ اب یہاں سے میں آگے آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا صرف آپ ہی کو چلنا ہوگا یہ مقام مقام اللہ سوالہ تعالیٰ کی اس عظیم ساحت اور اس عظیم بارگاہ کا ہے کہ جس میں ہم جیسے فرشتے بھی قدم نہیں رکھ سکتے ہیں لہجے کی بات آپ نے پوچھی ہم نے اس کی بات بھی اس سے پہلے واضح کر دی کہ اللہ کے لیے کوئی بھی نہ اس میں ناممکن سی کوئی بات ہے نہ اس میں کوئی قباہت کی بات ہے نہ کوئی اس میں دلیل کے اعتبار سے کوئی کمزور دلیل ہے کہ اللہ نے جب کلام کیا ہی ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں کیا تو اس میں کیا پرابلم ہے جو بغض رکھتے ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں ورنہ اس میں کیا پرابلم ہے درخت کے ذریعے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو سکتی ہے تو مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو ہو جائے اس میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے یقیناً کسی کو نہیں ہونے چاہیے مگر ایک کے بغض جو ہے وہ مولا کائنات کی کسی بھی فضیلت کو سننے کے لیے تیار نہیں بناتا ہے انسانوں کو غلام سرور صاحب گلاسگو سے بہت امدہ سوال کہ کیا میراج کی اس سفر میں جہاں سے کیا اس مسجد کا نام بھی مسجد اقصہ تھا قرآن مجید نے تو مسجد اقصہ ہی کی بات کی ہے اور یقیناً وہ نام پہلے سے موجود تھا تاریخ محمود صاحب اٹلی سے جائدات کے مسئلے کو لے کر انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے جو زمین مافیا ہے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور میرا حق میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے کس حد تک اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی حق کے لیے قیام نہیں کیا اگر آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ اپنی معلومات کی تھوڑی سی اصلاح فرما لیجئے گا مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جائدات کے لیے اپنی حتی کرسی کے لیے اپنے وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا خلافت اس کے لیے بھی قیام نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے تاغوتی حکومت کے خلاف قیام کیا کہ اس حکومت کی وجہ سے دین اللہ کا وہ بدلہ جا رہا ہے خود اللہ کے دین کو پہنچانے والوں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی محنت اکارت جا رہی ہے اس لیے انہوں نے قیام کیا اپنے کسی جائدات کے لیے نہیں تھا آپ اپنی جائدات کی بات کریں اس میں آپ ایک حد تک کوشش کریں کہ کسی طرح قانونی ذریعے سے اگر واپس حاصل کر سکتے ہوں تو کریں اگر قانونی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے تو دفعہ ہونے دیں وہ زمین جو دوسروں نے قبضہ کر رکھی ہے ان کے لیے وہی بلا بن جائے گی وہ بالے جان بن جائے گی وہی جو آپ کا غصب شدہ مال ہے مرنے کے بعد شاید کام آ جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے لہذا اس کے لیے خون خرابہ غیر قانونی راستہ اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے ہاں قانونی طور پر جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کا جو یہ حق ہے جائدات کا جو حق ہے وہ واپس لے سکیں اس کے لیے قربانی دینا جہاد کرنا اولاد کو خطرے میں ڈال دینا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا ہرگز جائز نہیں ہے میرے بھائی سن بھی لیا ہو اور آپ نے جواب پا بھی لیا ہو حسنات صاحب ریٹ فورڈ سے خواتین کا پردہ اس کو لے کے کچھ کلچرز میں ڈیفرنٹ پردے اور ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے پردے کا نظر آتا ہے پاکستان میں پورے چہرے کو چھپانا جو ہے اس کو پردہ کہا جاتا ہے میرے بھائی نہ پردہ کسی کلچر یا کسی ملک کے عادت و اتوار اور رسم و رواج کا موتاج ہے نہ ہمیں پردے کے الہی حکم کو کسی ملک سے یا کسی ملک کے کلچر سے وابستہ کرنا ہے یہ قرآنی حکم ہے کہ خاتون اپنے ایک چہرے اور اپنے ان دو ہاتھ کی کلائی تک کے اور پیروں کے جو نیچے کے جو تلوے ہیں ان تین چیزوں کے کھلے رکھنے کے علاوہ بدن کے سارے آزا اور جوارے کو کور کرے نامحرم کے سامنے اور وہ جو لباس بھی اختیار کرے ٹائٹ نہ ہو تنگ نہ ہو کے بدن کا کوئی بھی حصہ اُبھر کے دکھائی دینے لگے دھیلا دھیلا ڈھالا لباس جس میں مکمل بدن چھپ رہا ہو چہرے کو کھولنے کی اسلام نے اجازت دی ہے پاکستان کے لیے بھی ہندوستان کے لیے بھی عربستان کے لیے بھی اور دنیا کے ہر ملک کے لیے بھی یہی ہجاب ہے اب جو ہے آگے جو آپ نے چہرے چھپانے کی بات کی جسے نقاب ڈالنا کہتے ہیں اگر کچھ ایسے معاشرے میں رہتے ہوں کہ جس معاشرے میں نگاہ کرنے عورتوں کے چہرے کو بھی دیکھ کر کے کچھ کردار لوگ بری نگاہ کر سکتے ہوں ایسے خطرناک غلط ماحول میں اپنے چہرے کو بھی چھپا لینا مستحب ہے اچھی بات ہے یہ واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن ان ملکوں میں یہ آپ کریں گے تو آپ کے اس پردے کے بھی آپ توہین کرا رہے ہوں گے اور آپ کو یہ پرانے خیالات کے لوگ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر کے پوری دنیا کو دیکھتی ہیں اور آپ اپنے چہرے کو یہ کوئی منافقت تو نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ تو چھپائے ہوئے ہیں اور دنیا کے تمام چہرے آپ کے سامنے اور دیکھنے میں کوئی کمی نہیں لاتی ہیں یہ یہ یہاں کے لیے ان معاہول میں یہ مستحب نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بھی چھپائیں کیونکہ یہاں عام ہے قرآنی اسی پر اکتفا کیا جائے اور چہرے کو چھپانے کو ضروری نہ سمجھا جائے سرور صاحب نے قصور پاکستان سے اپنی کسی غلطی کا ذکر کیا کیا مجھے معافی مل سکتی کیوں نہیں توبہ کرے تو اللہ غفور و رحیم ہے وہ معاف کر دیتا محسن رضا صاحب برمنگم سے سوال ان کا یہ تھا کہ شیعہ زہر کے بعد اثر کو اور پھر مغرب کے بعد عشاء کو کیوں کرتے ہیں میرے بھائی اہل سنت کی بھی معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں خاص کر صحیح مسلم جو دوسری عظیم اثنٹک اہل سنت کی کتاب ہے اب جب میں اہل سنت کہتا ہوں اس میں سارے فرقیں اہل سنت کی شامل ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور صلافی وہابی یہ سارے کے سارے صحیح مسلم کو معتبر اور اثنٹک باتیں حتیٰ کہ مرزائی بھی اس کو اثنٹک باب جمع بین الصلاة دو نمازوں کو اکھٹا پڑھنے کا باب زہر اور اس اور مغرب اور عشاء وہاں پر کچھ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں جو اثنٹک ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو لے کر زہر کی نماز پڑھائی اس کے کی نماز پڑھائی پھر عشاء کی نماز بھی پڑھائی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی خاص حکم آگیا ہے کہا نہیں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری امت کے لیے سہولت فراہم کروں فیسیلیٹیٹ کروں میں کوئی بھی بہانہ امت سے نہیں سننا چاہتا کہ کام کا بہانہ کر جاب کا بہانہ کر کے معاملات اور تجارت کا بہانہ کر کے نماز قضا کرے سہولت کے لیے میں زہر کے بعد اثر کے پڑھا ہوں جب کہ کوئی آندھی آئی تھی نہ توفان آیا تھا نہ کوئی زلزلہ تھا نہ کوئی اور امرجنسی تھی بلکل نارمل حالات میں آپ نے پڑھا اور وجہ بھی بتا دی کہ یہ میں سہولت کے لیے کروں اب رسول اللہ کی سنت ہے اور وہ بھی ہماری سہولت کے لیے ہے تو ہم بے وقوف ہیں کہ اس سہولت کو ہم ہاتھ سے جانے دیں اور زبردستی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دیں نہیں زہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ سہولت اللہ کے نبی نے خود دی ہے اور ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اگر کوئی الگ بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں کرتا وہ بھی سنت پر عمل کرتا ہے دونوں طرح کی نماز جو اوقات کے اعتبار سے ہے وہ مناسب اور جائز اور سنت ہے کسی طرح کی کسی کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی زد کرتا ہے کہ میں نبی مکرم کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اپنی مرضی ہے ورنہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سنت کو سمجھے تو وہ صحیح مسلم کا مطالعہ کرے وہاں پر اس کو صاف صاف یہ بات مل جائے گی ایک مومنہ نے پاکستان سے غالباً پوچھا کہ گھر کے اوپر جو ہے وہ گوشت پھیک دیا جاتا ہے کہ پرندے جو ہے وہ آئیں اور آ کر کے اس گوشت کو کھا لیں اگر بچا کچا ہڈیوں میں جو گوشت ہے وہ اگر جنگل میں پھیک دیتے ہیں یا پھر چھت پر ڈال دیتے ہیں کہ پرندے کھائیں تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن صحیح سلامت گوشت صرف یہ سوچ کر کہ ہم کسی جانور کو تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی مخلوق خدا کی غیظہ کے طور پر آپ دے دیں ورنہ صحیح سلامت جو ہے تازہ گوشت آپ رکھ دیں کہ کوئی آ کر جانور کھائے تو یہ کوئی اچھی روش یا کوئی سنت والی بات نہیں ہے مقصود حسین سید صاحب وارٹفورد سے بہت امدہ انہوں نے کسی کانفرنس یا کسی تقریر پر تفسرہ فرمایا قابق قوسین کی بات کرتے میں کسی نے کہ یہ جو عرب میں ہوتا تھا کہ جب جھگڑے کو ختم کر کے صلح کرنا ہوتا تھا تو یہ دو کمان اور دو تیر اور یہ قابق قوسین کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فاصلہ قابق قوسین کا تھا انہیں اتنے قریب تھے قربت اتنی تھی جتنی تیر کمان کے ساتھ قریب ہوتا ہے اب یہ اللہ کا کوئی جسم ہے نہیں جس کی قربت کی بات کی جارہ ہے یہاں وہ حقیقت کن معرفت پروردگار ہے جس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے خدا جسم جسمانی سے مبرہ ہے اس جگہ پہ محدود سمجھنا خود ہمارا کفر ہے اور ہماری طرف سے اللہ کی ذات مقدس کو لے کر توہین ہے لہذا یہاں قربت کی بات ہے وہ بھی معرفت اور افعانی قربت ہے جس کسی کو بھی نصیب ہوتی ہے کسی طرح کی قربت وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کیا مطبئ ہے دوسرا جو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ میں خود بڑھ کر تمہاری ساتھ چلتا ہوں اور معیت عطا کرتا ہوں یہ بھی ہماری اطرف سے اپنی بات ہیں کہ نبی مکرم کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی جسم جسمانیات سے مبرہ ہے بالتر ہے ہمارے جو تصور میں بھی نہ آئے وہ ہمارا خدا ہے نہ کہ جسم جسمانیات کو لے کر وہ محدود ہو جائے مومنہ سسٹر ایک جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے کیا ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے جی ہاں بلکل کرنی چاہیے اگر کچھ روزے کسی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان میں گزشتا کے رہ گئے ہوں تو اگلے رمضان سے پہلے ہمیں ان روزوں کو ادا کرنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو پھر ساتھ ساتھ ہمیں ایک مد اناج بھی دینا ہوگا کفارے کے طور پر کہ ہم نے پورا ایک سال ہمیں ملا تھا اس موقع سے فائدہ نے اٹھایا اور قضاء کو ہم نے ادا نے کیا محمد یعقوب صاحب نے دعائیں دینے کیلئے فون کیا انتصار صاحب نے بہرحال جو کیا فورا ہم نے ان کے جواب میں بات کر دی حسن صاحب ڈبلین سے جادو کے بارے پوچھا جادو اگر کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ گو ہے اور قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تو جادو بھی اس پر نہیں چلتا جادو کی حقیقت ہے جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے لیکن لا پرواہ اور بے عمل لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے باعمل لوگوں کے اثر نہیں ہوتا انیس حیدر صاحب نیوارک سے خواتین سہات ملانے کی بات کی ہے آپ کو خود معلوم ہے کہ خواتین آپ کی جاب پر ہوں یا آپ کسی معاملے میں جائیں کسی آفس میں جائیں بہرحال وہ نامہرم ہیں ان کے ساتھ شیخ ہینڈ کرنا جائز نہیں ہے آپ ان کو کہہ دیں وہ اپریشیٹ بھی کریں گی کہ ہم آپ کے احترام میں ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خواتین کے احترام میں جو نامہرم ہیں ان کے بدن کو نہ چھوئے نہ ان کے بدن کو ٹیچ کریں تو یہ تو بلکل ناجائز ہے آپ کو پتا ہے اور یہی حکم ہے ان خواجگان کا جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں ان کے کے لئے ہے کہ نہ مرد ان کے ساتھ شیخ ہینڈ کر سکتا ہے جسم کو چھو سکتا ہے نہ عورت ان کے جسم کو چھو سکتی ہے یہ دونوں طرف سے ویچارے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں بیگم شاکر نے دعاوں کے لئے فون کیا مبارک بادی کے لئے فون کیا میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں حسین عرب ستان سے انہوں نے کسی ایک شیعہ سے سنا کہ مطاع کرتے پھر دوسری جگہ شادی کر لیتے پھر چھوڑ دیتے اس طرح یہ کسی انڈیویجل کا غلط کام ہو سکتا ہے ورنہ اسلام میں باقیدہ ہر چیز کے قانون ہے مطاع باقیدہ چند جانور جو مرعوب ہیں اور مطلوب ہیں ان جانوروں میں بھینس کا ذکر نہیں آتا ہے ورنہ حلال تو اس کا گوشت ہے حلال گوشت تو گھوڑے اور گدے کا بھی مکرو اگرچہ ہے غزم فر صاحب لندن سے شبہ میراج کی تفصیل پوچھی ہے ہم نے کافی باتیں شبہ میراج کی ہیں کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک اور بند خدا نے جو ہے سوال یہ کیا ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے اور پھر وَذُكُرُ رِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم کی تفسیر کیا ہے ان سے بھی معذرت دو جملوں میں ارز کرتا ہوا آگے بڑھوں گا باقی لوگوں کے سوالوں کو میں چونکہ کافی اور مزید سوالات رہ گئے ہیں میں ان کو اگلے پروگرام کے لئے محفوظ رکھوں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پہلے ان سوالوں کے جواب دوں گا پھر نئے سوالوں کو لینے کی کوشش کروں گا بند خدا جو پیٹر اللہ کا اس حکم کے مطابق پابند رہنا ایک شخص لائے جاتا ہے خریدتا ہے غلام بکتے تھے پہلے جب غلام خریدا گیا تو مالک نے خرید کر کے پوچھا بتا تیرے نام کیا ہے کہتا ہے میں آپ کا غلام جو آپ رکھ دی کہا اچھا کیا پہنتے ہو جو آپ پہنا دے کیا کھاؤگے جو آپ کھلا دوں کہا رہوگے جہاں آپ رکھے میں آپ کا بندہ ہوں سیمپل اس جیئے مجھے جس حالت میں آپ رکھیں گے میں خوش ہوں اس تکے آپ میرے آقا تو اس غلام سے اس نے کہا کہ جب اس غلام سے غلامی کا انداز میں نے سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی کو ڈھالا جائے وَذْكُرْ نعمت اللہ علیکم میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمت عظمہ ولایت مولا کانات علی بن ابی طالب ہے ان نعمتوں کا ذکر کرنا ہم پر واجب ہے باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ اگلے پروگرم میں دیں گے وقت تمام ہوا چاہتا ہے ناظرین دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا ایک بار پھر آج کی عظیم مناسبت پر آپ کو حدیع تبریق تحنیت پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات